پنجاب پولیس پہ بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار پانچ ایس پی سولہ ڈی ایس پیس کے تقروروں تبادلے محمد محسوم کو ایس پی ڈالفنس کورٹ لاہور لگا دیا گیا شازیہ سرور ایس پی انویسٹیگیشن سیول لائنز لاہور تائینات انوش مسود کا ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن تبادلہ محمد شریف کو سی ٹیو ملتان لگا دیا گیا غلام احمد کو ڈی ایس پی ڈالفنس کورٹ لگا دیا گیا محمد جعبید کو ڈی ایس پی گنشن راوی لاہور تائینات کر دیا گیا شہ موطل ارکان کی اسمبلی کے باہر فٹ پات پر بیٹھک بجٹ پر بحث شروع نہ ہو سکی ایوان کے باہر شدید احتجاج سوڑ شرابہ ڈونکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی کے نعرے لیگی خواتین بھی حکومت پر برہم یہ اسمبلی کا احاطہ ہے کسی کا گھر نہیں لیگی خواتین احتجاج کے دوران لیگی خاتون رکن بے ہوش موطل ارکان کی بہالی تک نون لیگا پنجاب اسمبلی کے بائیکورٹ کا اعلان اجلاس پیر تک ملتوی سپیکر نے پہلے بارہ ووٹ چوری کیے اب بہنگام آرائی کی جالی تصاویر جاری کر دی تھانے داری قبول نہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا پرویز الہی پروار بولے حکومت میں علیم خان کے صورت میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں احتجاج کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا میاں صاحب ایک سو چھبیس گھنٹے ہی ہے احتجاج کر لو سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کا نون لیگ پر تنس بولے چوروں کے ساتھ کوئی رائت نہیں ہوگی سپیکر اسمبلی ہمارا وقار اور ہماری شان ہے تو ہی نہیں ہونے دیں گے سبائی وزیر اطلاعات کا ایوان کے اندر مخالفین کو جواب خاجہ امران نظیر نے اسمبلی میں ہنگام آرائی کا ذمہ دار سپیکر کو قرار دے دیا رانہ مشہود کا نون لیگ کے وزیر اعلیٰ کے آنے کا دعویٰ بولے اپوزیشن متحد ہو جائے تو وفاق اور پنجاب میں ڈونکی راجعہ کے حکومت نہیں بن سکتی عوام کے دیے گئے منڈٹ کی لاج رکھیں گے مخالفین اپنا سیاسی مستقبل تاریخ دیکھ کر خوفزدہ ہو چکے اپوزیشن حکومت کی توجہ عوامی مسائل سے ہٹانا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ سے مختلف وفوت کی بھی ملاقاتیں مسائل سنیں شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارڈ اور امجد پرویس کی نیب آفیس حامد مقدمے کی تفتیشی افسر اور شہباز شریف سے ملاقات شہباز شریف مطمئن ہے بے گناہی کا کیس مضبوط ہے دونوں وکلہ کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کے جسمانے ریمانڈ سے متعلق تحریف احسلہ جاری شہباز شریف نے چودری لطیف کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کیا قومی خزانے کو چھاسٹھ کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا شاہ خلاودین نے کاملن قیانے کی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے رشوت کا انکشاف کیا حکومت کا میٹرو بس کا کرایا سٹوپ ٹو سٹوپ مقرر کرنے کا فیصلہ ماس ٹرانزٹ آثورٹی کی کرایا کم سے کم اٹھارا اور زیادہ سے زیادہ پچیس روپے کرنے کی تجویز صبح وزیر ٹرانسپورٹ سے سبسٹی ریویو پر بریفنگ کے لیے جی ایم آپریشنز کو طلب کر لیا ترجمان وزیر علا شہباز سکل کہتے ہیں میٹرو بس میں ہر مسافر کے لیے چالیس روپے سبسٹی دی جاتی ہے ہماری قوم شوکیس پروجیکٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی سابق حکومت کی ناکس پولیسیاں میکمائک سائز کو ڈیڑھ عرب کا نقصان دوہزار سولہ سے نافیس لکچری ٹیکس کے باعث پنجاب میں چالیس پیسد کمگاڑیاں ریجسٹرڈ ہونے کا انکشاف شہباز دور میں سستی روٹی پرتن کی دب تک لی ترجمان صاف کی حکومت نے سستی روٹی کے لیے پہلے سے زیادہ فنڈز مختص کر ڈالے سستی روٹی ایتھارٹی کے لیے ایک کروڑ روپے مختص رقم ساڑھے چھے کروڑ سے بڑھا کر سات کروڑ ستاسی لاکھ کرنے کی سفارش حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے حکومت کے بڑے فیصلے مختلف شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ایڈوائزری کانسل برائی گورننس قائم کر دی حکومت کا پانی کو محفوظ بنانے کیلئے ووٹر منجمنٹ پولیسی تشکیل دینے کا اعلان وزیراعالہ نے تمام احکموں سے سفارشات مانگ لی ترکیاتی منصوبوں کے لیے نیا پلاننگ کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ لہور ریجسٹرار کوپریٹیو کے دفتر میں آتش زدگی کا معاملہ آگ لگی نہیں لگائی گئی پنجاب پرانزک لیب کی ریپورٹ نے بھانڈا پھوٹ دیا آگ لگانے کے لیے بجلی کی تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ریپورٹ میں انکشاف پولیس نے صدر کوپریٹیو محمد عیوب کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی مکلہ میں آ کر ایسے لگتا ہے جیسے گھر آ گیا ہوں ایک اچھے وکیل کا کوئی نیمل بدل نہیں وقالت سیالہ اور امدہ پیشہ دنیا میں کوئی نہیں چیف جسٹس یاور علی آپس میں مذاکرات نہ ہونے پر ججیز اور مکلہ کے مبین مسائل پیدا ہوئے مقدمہ بازی کے باعث کچہریوں میں شہریوں کا وقت ضائع ہوتا ہے مکلہ کے مسائل سمجھتا ہوں ان کو حل کریں گے نامزد چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا تقریب سے خطاب بجلی چوروں کی شامت آ گئی وزارت پاور ڈیویجن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم بجلی چوری پکڑنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دیکھ دے گئی لیسکو چیف اور چیف سیکیٹری پنجاب کو مراصلہ بھیجوا دیا گیا شہر میں ڈاکو بے لگام کوٹ لکپت انڈسٹرل ایریا میں ڈاکو شہری سے ڈیر لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فراد واردات کی سیسی ٹی وی پوٹیج لہور نیوز کو موصول جہر ٹون میں ایل ڈیو اور زلہ انتظامیہ انیکشن غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کر دیں سرکاری ارازی واگزار منجابم کے قبضہ سے واگزار ارازی پر کلین اینڈ گرین پاکستان دفاتر قائم ایڈیشنل ڈی جی ایل ڈی اے کا دفاتر کا دورہ وزیر سہت یاسمین راشد کی زیر صدارت جلا سیکرٹری ساکیب زفر کی ہیلتھ کارڈ سکیم پر بریفنگ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ سکیم کے تحت کوئی مستحق خاندان محروم نہیں رہنا چاہیے امن کارڈز کے ذریعے امن کا پیغام قومی کمیشن برائے بین المذہب مقالمہ کے زیرے تمام سیکرٹ ہارٹ کھتیٹرل ہائی سکول میں امن کارڈز کی نمائش شہریوں کی گہری دلجسپی پادر انائت اور مولانا آسی مقدوم کا امن سے متعلق آویشو پر زور تیسری سالانہ موڈل یونائٹیڈ نیشن کانفرنس یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سجی خصوصی تقریب غیر ملکی وفود اور پاکستانی طلبہ کی شرکت لہور کالیج پر ویمن یونیورسٹی میں لڑکیوں کا فٹبول ملہ روائل ایگلز نے اسلام آباد کو چار گول سے شکست دے دی گلز ایتیلیٹس کا ٹورنمنٹ میں ناکس انتظامات کا شکوا پابندی کے باوجود کلب میچ کیوں کھیلا پی سی بی نے احمد شہزاد کو شوکز نوٹس جاری کر دیا احمد شہزاد پر ڈوپ ٹیس مصمت آنے پر چاکمت کی پابندی آئی تھی اور یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں سوپی نائٹ شہزاد سنتو نے آواز کا جادو جگہ کر تقریب کو چار چاند لگا دیئے طلبہ کی مختلی پرپارمسز نے کوپ رنگ جمعیا